بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کی عبادت اور زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بے حد برکتوں اور رحمتوں والی شب برات کی عبادت وزائف دعائیں اور وہ روحانی عمل بتائیں گے جو ہمارے روحانی سلسلے کے ایک بزرگ ہر سال شب برات میں کیا کرتے تھے انہیں اپنی زندگی میں ساٹھ مرتبہ شب برات نصیب ہوئی اور اسی عبادت کے دوران ہی زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرط بھی عطا ہوا ماہ شابان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سب سے پسندیدہ ماں ہے اور اسی ماں کی فضیلت کے بارے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا میں آپ کو شابان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا آپ سرکار نے فرمایا کہ رجب و رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ وفلت براتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے عمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں ناظرین ان بزرگ ہستی کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر سال ماہ شابان میں وہ کمز کم تین روزے ضرور رکھتے تھے پھر شب برات میں بادر نماز مغرب غسل کر کے دو نفل شکرانے کے ادا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس رات کی عبادت نصیب فرمائی سورہ بکرہ کی آخری دس آیات کی تلاوت فرماتے اور پھر اسم آزم سبحان اللہ یا مجیبو کا دو سو بیالس مرتبہ ورد بند آنکھوں سے اس قدر آجزی کے ساتھ کرتے کہ گویا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے پھر ایک سو دس مرتبہ درودِ ابراہیمی تلاوت فرما کر محمد والے محمد کو توفتاً حدیعتاً پیش کرتے یہ تمام وظائف اور دعائیں کرنے کے بعد وہ اپنے عمال دیکھتے کہ پچھلے ایک سال میں انہوں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا کسی پر ظلم تو نہیں کیا صدقہ و خیرات میں کتاہی تو نہیں کی کسی کے لیے دل میں بغز تو نہیں رکھا اگر کوئی ایسی برائی ان کو خود میں مل جاتی تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑنے کا اہد کرتے اور اس پر قائم رہتے اس کے بعد جو برائیاں ان سے دانستہ یا غیر دانستہ ہوئیں ان سب کی معافی رب کریم سے دو نفل پڑھ کر مانگتے اور اس کتاہی پر بے حد شرمندگی محسوس کرتے پھر دو نفل اس نیت سے ادا کرتے کہ آج کی رات دنیا میں جو بھی انسان سچے دل سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اللہ کی ذات ان کی مغفرت فرمائے ایک مرتبہ شب برائی کی تمام عبادات مکمل کرنے کے بعد جب وہ سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے وہ عبادت کرتے کرتے کسی روحانی دنیا میں آ گئے ہیں اس دنیا میں ہر انسان پرندے جانور درختوں کے پتے شب برائی کے مبارک لمحات میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و حمد میں مشکول ہیں ہر طرف سے سریلی اور دل کو لبھانے والی آواز میں شب برائی کا استقبال خدا کا ذکر کر کے کیا جا رہا تھا یہ ایسا نظارہ تھا جو ان کی روح کو بے حد پر سکون کر رہا تھا اسی روحانی منظر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ہیر جواہرات اور نور میں ملبوس سیڑھی نمودار ہوئی اور فضاء میں یہ آواز بونجنے لگی کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لا رہی ہیں یہ منادی سنتے ہی اللہ کا ذکر کرنے والے چرن پرنچ جانور انسان سب کی نکاہیں عدب سے خود با خود جھوٹ گئے اور ہماری زبانوں سے بے اختیار درود پاک بہت بلند آواز سے تلاوت کیا جانے لگا ہم میں سے کوئی بھی اگر چاہتا تو خود کو درود پاک کی تلاوت کرنے سے نہیں روک سکتا تھا پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد مٹھاس بھری آواز سنائی دی کہ آج کی اس بابرکت رات میں خدا اور اس کے بندوں کے درمیان سے فاصلے ختم کر دیئے گئے ہیں اے خدا کے بندوں مانگو اپنے رب سے مگر ایسی مغفرت کہ جس میں گناہ کو ہرگز توہرایا نہ جائے بے شک آج کی رات وہ لوگ سبقت لے جائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ہر گناہ سے فاق کر کے اپنے دینی بھائیوں کے لئے خدا سے مغفرت دلت کی ناظرین ہماری دعا ہے کہ ایسے ہی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو نصیب ہو آمین اگر آپ بھی زیارت نبی کا شوق رکھتے ہیں تو شب ورات کی یہ مختصر سی عبادت پورے یقین خلوص نیت اور آجزی کے ساتھ اسی طریقے سے ادا کریں جیسے ان بزرگ ہستی نے کی انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ پہلے بھی بہت سے سائلین کو زیارت نبی اور بے شمار روحانی فوائد حاصل ہو چکے ہیں اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو انشاءاللہ آپ پر بھی انوار و تجلیات کا ظہور ضرور ہوگا ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس مبارک رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں سچے دل سے مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت قبول فرما کر انہیں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائیں آمین سلمانی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آئندہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ